موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر جلسہ مہمان اکسوسی جناب قائد کشمیر بحرس سلطان محمود چوہی صاحب صدر پی ٹی آئی ازاد کشمیر انشاءاللہ تعالی مستقبل کے وزیراعظم پیر صاحب خلیفہ بشیر صدیقی صاحب میرے بھائی میرے بڑے بھائی جناب امیدوار اسیمبلی زفر انور صاحب اور فوٹھا بینسی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے تنظیم سازی کے جو عددار ہیں عمران خان کے ٹائگر بحرس سلطان صاحب کے سپائی میں آپ کی جرد کو آپ کی گہرت کو آپ کی سیاسی اور ملی بیداری کو سلام پیش کرتا ہوں میں سامیتا ہوں کہ آئی یہ منیر رزوی صاحب یہ بے شاکر ایک ملازم ہیں لیکن یہ ایک بڑے سوشل اور بڑے سیاسی آدمی ہیں یہ نہ صرف ہمیں ان کا فائدہ اس پوٹھا بینسی کے اندر اور اس یونی کانسل کے اندروں کا میں عرصہ پندرہ بیس سال کے ان کو جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی ان کی جو فوٹج ہے وہ اسلامگار کے اندر بھی ہے میرپر کے اندر بھی ہے چکسواری کے اندر بھی ہے یہ اپنی برادری اپنے قبیلے کے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بڑے چھوٹے موٹے مسائل ان کے کوشش کرتے ہیں کہ ان میں آسانیاں پیدا کی جائیں اور میں آپ کو منیر صاحب آپ کے پورے خاندان کو کمبے قبیلے کو آپ کے جو لوگ یہاں شامل ہوئے ہیں یقین دلاتا ہوں بیسیت ایک سیاسی کارکن بیسیت اس حلقے کا ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے آپ کو یقین دلاتا ہوں بیرسل سلطان صاحب کی مجودگی میں کہ جو امیدیں جو توقعات آپ لے کر تحریک انصاف میں آئے ہیں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس اپنے فیصل پر مایوس ہی نہیں ہوگی ہم ساتھ نبانے والے لوگ ہیں ہم ساتھ چلنے والے لوگ ہیں یہاں میرے بائیوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ ہو گیا آپ کوئی مغالفت کی یہ اتا رہتا ہے جو بیرسل سلطان صاحب کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بڑی جروت اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں امیداری سے کہتا ہوں کہ یہ سارے بازو ہمارے ازمائی ہوئے بازو ہیں میں یہاں سٹیج پر کھڑا کر اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا میں ذاتی طور ان سب کو جانتا ہوں یہ ماجے گاہ میں سارے مارے ازمائی ہوئے بازو ہیں کسی میں اتنی جروت نہیں ہے کہ بیرسل سلطان صاحب کے کار پر آنکھ اٹھا کے دیکھ لے میں یقین سے ساتھ کہتا ہوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بائیوں یہاں ہر مقرر نے تقریر کیا کہ بیرسل سلطان صاحب مستقبل کے وزیراعظم انشاءاللہ تعالی یہ جو قبیلہ ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے یہ بڑے درویش و بڑے ملنگ لوگ ہیں ان کی دعاوں سے تاریخ اٹھا کے دوکھیں کہ جب بھی اس حلقے کے اندر منیر ازمی صاحب جس کے ساتھ گئے ہیں وہ اسیمبلی میں پہنچے ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ زفر انور صاحب بیرسل سلطان صاحب کا بازو بنیں گی اور جب میرے بائیوں ہم نے بیرسل سلطان صاحب کو ازادی کے بیس کم کا وزیراعظم دیکھنا ہے اور نہ صرف ازاد کشمیر کے لوگ بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی بیرسل سلطان صاحب کو ازاد کشمیر کا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے زفر انور صاحب کو مضبوط کرنا ہوگا وزیراعظم امیلے کے سر پر بنتا ہے اور امیلے آپ لوگوں کے زور پر بنے گا آپ نے یہ ایک commitment کرنی ہے کہ ہم نے یہاں جلسہ نہیں کرنا میٹنگ نہیں کرنا آج کے بعد ہم نے پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہونے کے ناتے گاؤں گاؤں گلی گلی نگر نگر کریا کریا پھیل جانا ہے تحریک انصاف کا جو مشن ہے بیرسل سلطان کا جو وین ہے اور زفر انور صاحب کا جو پیغام ہے وہ لے کے چلے جانا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات ہماری اس محنت میں برکر ڈالے گی اور باقی سٹیج سجیں گے میں پھر سجیں گی انشاءاللہ تعالی بیسیت یہ سیاسی کارکن پھر آپ سے باتیں ہوں گی بہت مربانی میں تقریر نہ کرنا چاہنا نہ میں کوئی تقریر کرنا ہوں نہ سا رہے مارے پراہ دوست کرنے رہنے کوئی مجبور دوست مارے کرنے میں تقریر کرنا چاہنا برسل سلطان محمد چوئی صاحب ایک چیز نہیں بھی چنگی لگی کوئی ایکس وزیراعظم نہیں سارے مجودہ وزیراعظم سلطان محمود کال بھی وزیراعظم سلطان محمود سے آج بھی وزیراعظم سلطان محمود ہے دوسری برسلہ گلے ہے جیڑے مارے پراہا بڑیاں گلنا کرنے سب فوٹوشیشن لیں سب یہ کہ سلام آباد ملے اپنے لیولوں نے تلیکن مارے کسینل اپنے لیول تلیکن مارے سلطان محمود رہ تلیکن دوزارک نے آئے دوزارکی ہوئی گیا میں سلطان محمود نہ لاؤں جیڑی مردی جماعت ہوئے جیڑی دوئی دو گلنا میں کرنا جانا تھا جیڑی گلنا کرنے ندیم بھوٹا چھوڑ دے سی ندیم بھوٹا مار سکنا بے وفا نہیں ہو سکنا اس نے ماری وجہ نقص سمجھو خوبی سمجھو وفا میرے وچ بے وفا ہی نہیں ہے میں جسنا ٹڑیاں مونڈے را مونڈا لائے کھلتاں پچھا مونڈ گرے تکیاں میں کدھی دو دو گروپن ہی ایڈ کرن دیتے میں لین دے لیاں کی سلام تہچر دے لیاں سلام نہیں کیتا مارے دو گروپن ایک ایک گروپ ہے میرا یا چیچیاں لین یا کلیال لین میرے والد ماروم چودری امید گجر صاحب ہوئے توں دو زار ایک وچ سلطان محمود چودری صاحب نہ شامل ہوئے تھا مسیر محمود تیڑیاں لیں ترو دو زار ایک توں اسا سلطان محمود نلسا اس نے سپائیاں بے سب دو زار ایک توں لے کریں میں دو زار ایک تاک کلاس ہوں آج میں ایک اور فکر نہ لاکھ سکنا میرا چاچے بھی تھا آئے میرا ماں میں بھی آئے میرا مسیر بھی بار بیٹھیں دوسری گل جیڑی گل ہے نا پتہ نہیں ہے تھا کوئی نائنے نو کوئی لیٹر نو پتہ نہیں کون نو جیڑے بھی آئنے تھا کوئی پتہ نہیں فارق بلکل فارق سلطان محمود صاحب جلہ زفر انور صاحب کی پیڈیا الکیوچ پورے الکیوچ صرف جیڑی ٹیم بنتے ہیں او ترے بندے ساں سلام گھر تک ایک میں ایک میرا پراہ چاند شاہ ایک اجاز سبانی خالقہ بات ہوں ٹھیک ہے اور ہم سارے ٹیم کیپٹرزن چودری انور محروم صاحب جنہاں ساں انہاں کی بیک اپ کرنے ساں انہاں نہ ٹرنے ساں بلیسل سلطان محمود صاحب نے ایک خالقہ بادو سلام گاہ نکال کرنا اگر لمردار صاحب اللہ تعالیٰ نے جنتا ہے وہ ایسن بیٹھے دو کارسان ساں صرف جیڑی ڈرنے نکال کرنے ہو انہیں ساں ہونا سلطان محمود صاحب اپنا کلاہ سپاہی ندیب بھوٹا اس میڈ بیٹھے اس کلیان بیٹھے اسلام کار ٹونٹ پیٹھے خالقہ بات کلاہ بیٹھے آسی کچھ کارسان جیڑی رہی گی گل تھانے نہیں میں نہیں جاننا اے جنے تھانے جانے نا اے تھانے جو کہ رہی کون نہیں اے کاری بے کسی حاصل کرنے دو دو چار چار بندے رکھیں اے نو سربازہ نا ٹیلہ اے صرف ایتا تک ہی رہی گیا ہے کوئی کچھ بھی نہیں اے میں ایسا انہوں نے نا انہوں نے اے میں فیل کرنے یا پڑے پریشن کوئی بھی پریشن پریشن ہونا میٹر بیسی سلطان محمود صاحب پہلا جرسہ تسانہ پہلے چالی سال دی چودری مجید غانوی جرسہ نہیں کری سکیا پوری کپین ویچ پوری کپین ویچ سلطان محمود صاحب یا اسانسان یا نون لیکلے چودری مجید صاحب تقریف جرسہ نہیں کری سکے وزیراعظم اس حلکے نے انہوں نے کہا نا ہی نا ہی نا ہی انہوں نے بیلیو ہے جس یونی کونسٹر جنہ جرسہ نہیں کری سکے دوسری کال ہے جنہیں مارے پڑا پی ٹی آئی نے پرانے ساتھیوں ادھر میں آگیا کہ یہاں بات ماننا نراز ہوئی گیا جلہ میں اندر رہا ہوں میں آج بھی سلامگار بیٹھے ہیں میں کل بھی سلامگار بیٹھے ہیں میکی صرف جرسہ نے نوے ٹیم کیپٹن چودری شاہد انور صاحب میاں انور صاحب محروم تو بات جرسہ لیڈ کریں میں صرف آرزی آئے ہیں اس حلکے ویچ یونی کونسل ویچ میں تریاں ہفتے ہوں چاہیا میں کریں کہ تس یہ اور اگلی گل میں تسری بھائی جلے چیلنج کریں کہ اگلی گل چیلنج کریں کہ بانا ہوں زفر صاحب پوٹھا پہنسی پر جوڑے تو لیک ہے کلیال پہنسی تک جی صاحب گرانچ نا ہی نا میں تکلی میٹنگ نہ کریں سکا اپنے پیونہ نا دوسری گل بری صاحب یہ مشک ہے وہ جلے لیگ شیک نہیں کوئی یہ انہیں تباہی نکلی آج اگلی نیوز تو سنہی ہونا ہمارے دوست سرکاری ملازم پچھا چھپی کے بیٹھے ہے ہمارے کزن سامنے نیشنے نا کو جان میں انہیں آیا نا ٹرینشن ہی نا مطلب ہونے نہیں شاہ زفر صاحب نے بڑے خاص دوست تھا کلیس فیلو بھی ہیں اور لیڈ می کرنے پچھا بیٹھے یہ ابھی فکر نکالا مارت ہے اور چودی مجید خانہ بیٹھے ساہج مارے نا کھلتے مارتوں کیا کھلتے تریا قدم دوسری کل بیٹھ صاحب میں فکر نا کے جو لیا میں سب ماں کی چیلنج کر جو لیا اور انہوں نے مقبر بھی جلے تھا بیٹھے انہوں نے بھائی جلیا جٹی ٹیڑی کراس بیٹھ ٹولان باجیانا مین مرکزی حافظ بنانے یہاں تُسری ساتھ روکو دوسری کل چوئی مجید صاحب تیار ہوئی جو تیار ہوئی جو میں چیلنج آخر انہوں نے روکو بندی آئیں تُسونا صدر بھی گیا تُسونا عددار بھی گیا اور تُسونا سلکری کھل پیچی بھی گئی پرابرہ میں ہے میں زیادہ ٹائم میں لگیا پرابرہ میں یہ ہے میکی مانا پرابرہ شاہد پچھا بیٹھیا بیٹھیا ٹیکس کرنا اور انہوں نے نہیں ہے مجید نے کہا لگا جیسی پیانشار پورسی انہیں منہی ہی نانے شاہد صاحب جنہ کے ساتھ بھائی آئے ہیں جنہ نے کارسا ہوئی آئے ہیں انشاءاللہ منہی نے دوسری گالے ہمارے پراج پرانے کارکون سلامگار چاند شاہد صاحب سر جی تھوڑ جی چاند شاہد صاحب نے خلاف پرچہ ہویا چھوٹا ایسا کوئی خرپیاں چاہے اس کریا کوئی اوڈی شوٹے پر بیٹھیا پتا نہیں جالی اوڈیداری ہے نہ آگیا کوئی رونیلا اس نے نہ پیچھا رونیلا اس پرچہ کر رہے اللہ نے مربانی دو پرچے انہوں نے خلاف ہوئی کی پیٹ صاحب تسا نہیں بدوال لگی یا ہوں نہیں اٹھا ساؤ نا گھڑی سرکاری ہوئے ہیں گورمی ٹاپنی ہوئے ہیں پرچہ ہوئی جائے جس دن سلطان محمود چوئی صاحب فلیق لائکے سلگیو جائے سارے کارکون خلاف کار بھی کیا گھل نہ کر رہے ہیں سارے دو چار تھے بیٹھے دو چار تھے کچھ فرق نہیں خداری قسم ہے میں تسا نہ لاؤں میں چووی گھنٹے کارو فارق ہے برگل چووی گھنٹے تسا نہ لاؤں چووی گھنٹے میں تسا نہ لاؤں دوسری گھل بری صاحب تسا یاد ہے میں دوزار بار میں تا منیر رزوی صاحب بارشے تسا نے کار گیس ہوں اس دو دینہ آفر کی تھی بکریان دودھے نہیں بس پتہ نہیں چووی مجید ہے پیر بوریان دے یا کیا مجبوری آئی دودھ رہی کیا سے پھر نا نا بری صاحب پیرا تو پر کم جلی گیا نا دوزار سولہ میں تسا مہدہ زور صاحب راتیس نے کار گی اس سارے گال نہ مننی خدا گواہ سارا سار جی پچھلے چالیس سال تو انہوں نے تلق ہے اس نے والد محروم میں نے والد محروم دوزار سولہ نراز ہوئی گیا نراز ہوئی گیا اکدابہ ہونا ہے میں تو آرے کا ہر گیا تو شامبل نے ہویا نراز ہوئی گیا میں نراز رہی ہوں ایک معاملے جو ساری صلاح ہوئی اس کا کہ تو ٹھیک سے میں غلط ساں یہ لیکن جیڑی گل آخر انہوں میں باہر میں منی گیا تو پھر ساری پیر صاحب نے گل ہوئی باجی صاحب زفر صاحب نے گل ہوئی دعا خیر ہوئی سار جی گل یہ ہے منی گیر صاحب تسی پتھا بے پین ہے میں تسا نال ساں تہ پائی صاحب میں ایک دکھال تسی بائی جوڑا چودری بوٹا ماروں مارے پیونہ نہ سی کے لیہ لے رہا سی میں جنگ مڑے نہ جانے ساری زندگی نگانے علاقہ مکتا مرسد بار بے مسلحے نہ جمعے بیچ رہے میں جاننے سارے میں کیا کل آئی پھر نا جی جی سا ہویا میں روکی یہاں سی رہی گئی جی نہیں میسج کرنے نہیں گلی گلی میسج گو نہیں گیا اے میسج آئی گیا میسج آئی گیا مسلحہ صاحب تسانہ بڑی مربانی ہے مارے پر آؤ سارا لنک ہے ساری سارا فیملی لنک ہے بڑی مربانی ہے سارا ماری عزت رکھی ہے مارے پر آج سرکاری بیٹھے بچھا چھپے انہیں نیزت رکھی ہے شاید انہیں نیزت رکھی ہے انشاءاللہ تسانے مونڈی نا مونڈا لائے گا کھل سا تا بیٹی سا بھی گل ہے جناب وزیراعظم مسلحہ بڑی زیاستی ہے اسا ہی ناوی کجنا دوزار یاڈا دو دو رہو تسانے تسارے سپیکر ناچھا یا سنی منڈیسٹری ناچھا زفیرہ ساں کیا گرسا ہو ایک ہل ایک ہل تسان باسو ایک ہل تسان باسو اساں کیا باسو اسا ان سے یا سبی کری یا سینی منڈیسٹری جناب پہ نا تو فلاگ لائے گا نکلن اللہ خیار کر رہا انشاءاللہ انشاءاللہ تسارہ کم میں زفر صاحب کی پلیٹا لائے گا پہینا سارہ کم میں پلیٹا لائے گا ملیڈی پہینا تو سارہ کم میں سی چندیز آگے دینا واپس اللہ خیار کر رہا بھی سم گلنا بنیا حسن جٹی تیری کراس بھی چوننا گیا حسن مالا پر آشائد ایتا بیٹھے آ اسا تیاری کرنے جرسے آفیس نہیں انشاءاللہ تسانی جناب کی دعوت دیسان چلو کرونا اس تو بعد تیماری پر آج ٹیم سلام گارتوں کمبر طالب ساجر صاحب ستا شفی کمنان یوسف صاحب عزہور صاحب مربان راجہ تارک اے سارے مارے پرحال انشاءاللہ میں سلام گارتوں آیا نا خالی یہ میں آرزی طور شفٹ ہویا آرزی طور دو ترین دیارہ یا دو ترین مینی انہیں پیسوں بڑے پی یونی کونسل فکر نہ کرو میں آئی گیا تیجیر مارا پرحال دو ترین نہ آئی نا میں انہیں نہ آئی نا ملو جائے کہ سلام آباد تینا میں نہ آئے نہیں ہو سکنا غداری نہیں ہو سکنی انشاءاللہ اگلی اور بڑھی گلہ ہو سا میں گلہ کرنا نہ سا چانا اور تقریر میں کرنا برکل نہ چلو انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات ہو سا اوہ نصلي علی رسول القریم العمین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارخامو راحمکم اللہ صدق اللہ مولانا اللعظیم وصدق رسول نبی القریم العمین جناب صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں ایکس تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ ندیم بوٹا صاحب سے ڈرتا ہوں وزیر اعظم بریشتر سلطان محمود چودری آپ کو مبیسی آمد پہ خوش امدید کہتے ہیں جناب خلقہ نمبر دو کے امیدوار چودری زفر انور صاحب آپ کو دو الکا نمبر دو میں جیت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جیسا کہ میرے بھائی نے عبرار نیاز صاحب نے یہ کہا ہے جس اس کے ساتھ منیر جاتا ہے وہ انشاء اللہ جیت جاتا ہے اس کی یہ بات ہے دوستو والا ہوں برادری والا ہوں رشتہ داری والا ہوں تلق دار ہوں اور لوگ مجھے چاہتے ہیں میں ان کا خادم ہو کر رہتا ہوں میری برادری کے لوگ میرے تلق دار خلیفہ محمد بشیر صاحب تشریف فرما ہے میرے تیع ازاد بھائی ہیں اس بات کے گواہ ہے افسر شاہد سب تمام اپنی پولیس کے ساتھ مشین نری کے ساتھ وومن پولیس کے ساتھ ڈڈیال میں چودری لکھ کی کالونی کو مصبار کرنے کے لیے تیار ہو گیا جب منی رزوی کو اس پتا چلا تو میں رات و رات کشمیر غوث میں پہنچ گیا میرے اس رسول صاحب ڈنڈے کے ساتھ ووٹ دیتا ہوں ڈنڈے کے ساتھ کام ملیتا ہوں اس اس میں کمیر پیش نہیں ہوگی جو کمپرومائز زفر صاحب آپ نے میرے ساتھ کی ہے لوگوں کے حقوق مالکانہ کی اور جن لوگوں کے شٹر نہیں ہیں بے کار ہیں ان کے گھروں کی اور جو بے روزگار لوگ ہیں دگریان لیے ہوئے ہیں گلیوں میں پھر رہے ہیں ان کی ملازمتوں کی یہ میں نے لینی ہیں اگر اس سے پہلے بھی جو پارٹیوں میں چھوڑکا آیا ہوں آپ نے بھی پارٹیوں بہت چھوڑی ہیں میں سمتا ہوں آپ بھی میری طرح تنگ ہو کر چھوڑے ہیں ان کے برار نیاز صاحب نے ٹھیک کہا ہے پورے آزاد کشمیر سے ووٹ دلاؤں گا دنکے جی چھوڑ پہ دلاؤں گا آج بتائیں کون سے من ام ملے کو آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کرنا ہے انشاء اللہ من رضی کرائے گا بازی الف دین کے صدق بازی الف دین کے پڑھ پوتے جناب جو آج اس میغل کی صدارت کر رہے ہیں بازی میاں محمد عبدالقیوم خان صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں پوری دربار رہے شریف ہمارے ساتھ ہے میرے بھائی خلیفہ محمد بشیر صاحب میرے ساتھ ہیں چود ریئر اور انگزیب لکیا خان ان کو میں نے رنگزیب صاحب پی ٹی آئی کی تیاری کر لیں انشاءاللہ ڈیڈیال میں جشن ہوگا کھڑی شریف میں جشن ہوگا وہ ایک برادری کا لیڈر ہے ہمارا برادری کے نام پہ بہت لوٹا ہے اس نے ہمیں رخصار صاحب خدا حافظ کسی ہلکہ میں دو نمبری نہیں ہونے دوں گا ہر ہلکہ میں بیٹ چلے گا بیٹ اسے ہم کھیلیں گے انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی آپ سے نظیم بوٹا صاحب نے کہا ہے وہ دودھ والی بات یاد کرائی ہے برشت صاحب وہ بھی ایسے ہوا تھا میں ایزے پی آرو جو مجید صاحب کے ساتھ تھا اس پی آرو شپ سے مجھے بھی شرم آتی ہے اور ان کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی بہت خرچہ کیا رائے ہوگی رہا میرے والد صاحب کی برسی تھی وہ نہیں آ رہے تھے یہ شاتر ہے یہ جدیم بوٹا یہ لے کر مجھے برشت صاحب کے پاس چلا گیا برشت صاحب سے ہمارے بات ہوئی میں بادرت چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور میری مجبوری بن گئی اس طفح میں آپ کی بزم میں نہیں آسکتا اب میں آپ کی بزم میں آ گیا ہوں انشاءاللہ برشت صاحب تمام دل کے بجیں گے میں ملازم ہوں مجھے لوگوں نے کہا تقریر نہ کرنا میں نے کہا یار مجھے ایسے سواد نہیں آتا ہے میرے افیسر نے مجھے فون کیا کہ آپ کی وہ فوٹو کیا وہ کیا کہتے انہیں یہ جو ہے فیس بک فوٹو آئے میں نے کہا جناب میں آپ کا ملازم ہوں اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے ایک اور بھی میری ملازمت ہے غریب لوگوں کی خدمت اپنے پیٹ کی نوکری چھوڑ سکتا ہوں غریب کی خدمت چھوڑ نہیں سکتا انشاءاللہ جہاں آپ کا پانی گرے گا وہاں منی رزوی کا کھول گرے گا یہ نوکری آتی جاتی ہیں چھوڑ صاحب نے مجھے فون کیا نوکری سے لکھلا دوں گا میں نے کہا چھوڑ صاحب یہ کام آپ کر سکتے چھوڑ امجین صاحب کو میں نے کہا یہ کام آپ کر سکتے ہیں یہ آپ نے بس کہا آپ کسی کو نوکری دے نہیں سکتے مجھے نوکری اللہ تعالی جنر نصیب کر ہے اپنے کپتان سرفراز صاحب کو انہوں نے دی تھی وہ میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے ان کے ساتھ ہم چلتے بھی رہے اب کل کسی نے کہا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو لیڈر بنائیں گے تجھے معلوم نہیں یہ قوم موت سے ڈرنے والی نہیں گجر بکروال مرد تو سکتا ہم مگر بک نہیں سکتا آپ کسی معلوم نہیں ہے آپ تم کی کس کو دے رہے ہیں جب آپ کے ساتھ تھا تو بہت اچھا تھا آپ کا ساتھ چھوڑا تو بہت برا ہوں میرے بائی آپ نے اس سے قیمتی بور لے ہے جیت کے لشان تک منیر رضی نے پوچھایا تھا اگر پانچ سال میں پانچ روپے کا کام کیا ہے مجھ سے حساب لینے میں حساب کرنا جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آج بریشتر صاحب کے ساتھ ہم آ گئے ہیں مجھے امید ہے زفر انور صاحب نے ایک دن مجھے کہا چار پانچ بجے کا ٹیم تھا تو میں نے انہیں ٹیلی فون کیا میں نے کام معذرت کے ساتھ آپ سوئے بڑھوں گے تو زفر انور صاحب نے کہا کہ چار بجے سے بعد میں نہیں سوتا ہوں جو چار بجے لیڈر تاجت بڑھتا ہے اس کی ہر بات میں ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں شکایت کا موقع نہیں دے گا سہید صاحب ویلکم سہید چیستی صاحب ویلکم بیس برادری ہم یہاں رہتے ہیں بیس برادری کسی ایک فرد گی نہیں ہے اگر بیس برادری آپ کی ہے کیپٹر سر فراد صاحب کی بھی ہے مسہود کونسلر صاحب کی بھی ہے اس علاقے کا ہم دل و جان سے عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں کرتے رہیں گے میرے ہیل میں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بری سر ندیم بوٹا بڑی جذباتی تقریر کر گیا تو آپ کو معلوم نہیں کیوں کرتا یہ جذباتی تقریر اس نے گجری کا دودھ پیا ہوا ہے وہ تمگیہ دینے والوں ندیم بوٹا کو اکیل اللہ سمجھ نہ اب اس کا معموع اس کے ساتھ ہے لذین بوٹا یہ نوکری کل جاتی رہے گی اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں چودری صاحب جو تم کہتے ہو تقریر نہ کر نا میں آپ کے سٹیجوں پہ تقریر کرتا رہا ہوں سبھی کے سٹیجوں پہ تقریر کرتا رہا کچھ نہیں ہوتا عوام کی خدمت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بہائیو نمبردار نیاز صاحب کہ اگر نام نہ لو تو میرے حیال میں یہ ازیاد ہی ہوگی نمبردار نیاز صاحب ایک سپہ سلاح آدمی تھے میرے گارہ تی رہے ہے بہت دفعہ انہوں نے مجھے آفر کی ہے آپ میرے ساتھ چلیں مگر نہیں تھا اس وقت وقت ایسا تھا ہم کئی اور چل رہے تھے تو میرے دوستو سب متحد کر چلیں آج بھی میریسٹر صاحب کا ساتھ دے زفر انور صاحب کا ساتھ دے اور جب یہ الیکشن جیت جائیں منیسٹر بن جائیں وزیری لیاقت صاحب منیر رزمی کا ساتھ دینا ہے منیر رزمی کوئی سیٹ بغیرہ نہیں لینی ہے جو عوامی میرے کام ہے تین ان میں میری مدد کرنا تو میں اسی پہ اتفاہ کرتا ہوں تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آئے ہیں ٹائم نکال کر سب کا شکر گزار ہوں اللہ تعالی آپ زندہ تابندہ رکھے پاکستان زندہ بات ابھی میں نے اعلان نہیں کیا شاید میں کروں بھی نہ میری برادری نے کیا ہے میں اس برادری کے ساتھ ہوں ہم سیاسی لحاظ سے سماجی لحاظ سے رزوی صاحب کے ساتھ ہیں اور ایک بات خاص مزے کی کر دیتا وقت ہو میرے پاس یا نہیں وزیر آزم صاحب کا چودری مجید جو بنا ہے خدا کے سامنے وہ اس رزوی صاحب کی سامنے کچھ لوگ اگوا ہیں سال کا بعد ہمارا عرص تھا پیر شمس العریف صاحب 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 کے چھوٹے بھائی وہ موجود تھے ہم یہ لے گئے ہمارے پاس سٹیج پر جب وہ گئے تو رونا شروع کر دیا پیر صاحب نے پوچھا آپ روئے کیوں ہیں فنکار تو وہ ہیں کہتے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جب کھانا کھانے لگے واللہ بللہ میں کعبے کی طرف ہو کر یہ کہتا مجھے کسی کی متاجی نہیں نہ کسی کا ڈر ہے پیر صاحب کے موں سے فوری یہ بات نکلی کہ جا آج کے بعد تو اس ہستانے پر رویا ہے اس دفعہ تو خالی ہے میں لینی ہوگا نہ کوئی وزیر عام ہوگا وزیر عظم ہوگا مجھے کہا یہ رضوی صاحب ساتھ تھے آپ بھی کہیں آپ یہاں کے سجادہ نشین میں نے کہا میرے پیر نے کہہ دی یا سخنے ہو سخنے اللہ بواد جب اللہ کے بندوں کی زبان پہ کوئی بات آتی ہے کبھی کبھی ان کی زبان پہ رب بولتا ہے اور واللہ بللہ کائین شریف سے لے کر نیری شریف سے کھڑی شریف سے لے کر ہاتھ بن کے ہم کھڑے ہوتے تھے ہماری لاج رکھ نیری شریف علم کی راج رکھ اس کو وزیر عظم بنا جب وزیر عظم بن گیا تو ہم نے اس لڑکے کو پیش کیا کہ ہماری سرپرستی کے لئے اس کو قبول کریں جو اس کے ساتھ کیا وہ آپ قائد اس وزیر عظم پاکستان ہے مگر میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بھی صوبہ بن رہا ہے اگر یہ صوبے بن گئے تو آپ کیسے ہمارے قائد ہوں گے جب کشمیر ہی نہیں ہوگی اس پھر آپ نے نظر سانی کرنی ہے اور یہ جو آپ نے یہاں تقریر کرنی ہے وہ رضوی صاحب کی خدم میں گزارش کروں گا میں محفل میں جا رہا ہوں محل شریف ہے وہ میں انشاءاللہ سماعت کروں گا اللہ تعالی جو لوگ عوام کے حق میں آمین کریں جو عوام کے حق میں عوام کے دکھ محسوس کرتے چاہئے وہ کوئی ہو بارشتر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو جن کی نیت درست ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں پر جن کی نظر ہے ازاد کشمیر کی سردوں پر جن کی نظر ہے ہمارے ہم تو چاہتے ہیں بریشتر صاحب وہ ہیں جہاں بولتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں بار کی بادشاہ میں جاتے ہیں ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہر اس شخص کو میدان کے اندر فتح عطا فرمائے جو دکھیوں کے لئے تیار ہے جو ملکی حفاظت کے لئے تیار ہے ربنا وَتَقَبْل مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْمِيُ الْعِلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّوَّ